اسلام علیکم یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنایا ہے chemical structure triacyl glyceride کا اور اس کو عام زبان میں بولا جاتا ہے fat یہ اس طرح ہمارے جسم میں محفوظ ہوتا ہے اور پایا جاتا ہے ہمارے کھانوں میں اب اس ویڈیو میں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کس طرح ہم اس سے نکالتے ہیں ATP کیمیائی تاونائی یا chemical energy اس molecule سے جو یہاں بنایا ہوا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ fats جو ہیں وہ بھرپور ہوتے ہیں تاونائی سے اور انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں تو ہم کس طرح اس structure سے ATP نکالتے ہیں تو پہلی چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ 95% chemical energy جو ہم نکال سکتے ہیں اس molecule سے وہ آتی ہے ان carbon hydrogen سے بھرپور chains سے جنہیں ہم کہتے ہیں fatty acid chains یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں اب ظاہر ہے جو بقایا 5% chemical energy ہے جو کہ ہم نکال سکتے ہیں اس سے وہ آتی ہے اس glycerol backbone سے تو یہ چھوٹا سا حصہ اس molecule کو بہت زیادہ حصہ اپنا نہیں دے پاتا اور اس میں زیادہ حصہ نہیں ڈال پاتا اور یہ جا سکتا ہے glycolysis میں جہاں یہ oxidize ہو سکتا ہے اور بنا سکتا ہے تھوڑی بہت تاونائی تو اب چونکہ یہ fatty acid chains ہی زیادہ بڑا حصہ بنا رہی ہیں تاونائی کا تو ہم اسی کو دیکھیں گے کہ کس طرح نکلتا ہے اس میں سے ATP تو یہ دیکھنے کے لیے میں نے بنایا ہے 16 carbon saturated fatty acid جو کہ ہمارا جسم synthesize کر سکتا ہے جسے کہتے ہیں palmitic acid اب اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کس طرح chemical energy نکالی تھی یا ATP نکالا تھا گلوکوز سے تو آپ کو یقینا یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نے oxidize کیا تھا گلوکوز کو ہم نے اس کے electrons نکالے تھے اور پھر ان electrons کو کیا تھا transfer ان electron carriers تک جو کہ ہیں NADH اور FADH2 اور پھر انہوں نے یہ لے کر گئے تھے ان electrons کو electron transport chain تک جو کہ پائے جاتے ہیں گلوکوز میں اور پھر یہ بناتے ہیں ATP تو تقریباً fatty acid کے ساتھ بھی ہم یہی کرنا چاہتے ہیں ہمیں اسے oxidize کرنا ہے سارے electrons نکالنے ہیں اور انہیں پہنچانا ہے NADH اور FADH2 تک تاکہ پھر یہ استعمال ہو کر بنائیں ATP electron transport chain میں اب اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں تو جو ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں وہ الٹ ہے fatty acid synthesis کا ہم چاہتے ہیں یہ کاربن اور ہائیڈوجن کی لمبی چینز کو توڑنا دو کاربن سب یونٹس میں اور جیسے جیسے ہم یہ کرتے ہیں ہم ساتھ ساتھ انہیں oxidize بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ توانائی خارج کریں جس مولیکیول میں ہم اس بڑے fatty acid کو توڑ رہے ہیں وہ ہے acetile coa اس کا structure کچھ اس طرح کا ہے دو کاربن ایک جڑا ہوا ہے oxygen سے اور یہاں ہے coenzyme a group جس کو ہم لکھتے ہیں coa یا coa اب تاوانائی خارج کرنے کا مرحلہ یہاں نہیں رکھتا acetile coa بہت سے کام کرتا ہے جب بات آتی ہے metabolism کی یہاں سے ہم جا سکتے ہیں crab cycle میں تو یہ ہو سکتا ہے mitochondria میں اور جب یہ چلا جاتا ہے crab cycle میں تو زیادہ nadh اور fadh2 بن سکتے ہیں اس مولیکیول کو oxidize کر کے تو ایک ساتھ اگر دیکھیں تو جو تعداد ہے ATP کی وہ اچھی خاصی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں ملتے ہیں electron carrier molecules دونوں طریقوں سے سیدھا oxidation سے acetile coa میں اور acetile coa کی اپنی oxidation کی وجہ سے بھی جو ہوتی ہے crabs cycle میں تو ایک دفعہ جب crab cycle ہوتی ہے اس میں بنتے ہیں تقریباً 10 ATP ایک acetile coa molecule پر اور یہاں ہم بنا رہے ہیں تقریباً 8 جوڑیاں acetile coa کی تو سب ملا کر ہم بناتے ہیں 80 ایٹی پیز یعنی اسی ایٹی پیز صرف crab cycle میں اب اس میں ملا دیں اگر یہ والی تعداد جو کہ direct oxidation سے بنے ہیں تو یہ ہے 27 ایٹی پیز یعنی 27 ایٹی پیز تو کھول ملا کر یہاں بنتے ہیں 107 ایٹی پیز اب اگر ہم دیکھیں اور اس کا موازنہ کریں گلوکوز سے تو اس میں ہمیں ملتے ہیں 30 سے 32 مولیکیولز ایٹی پی کے تو اس سے بتائیے چلتا ہے کہ ہم کتنے سارے ایٹی پیز بنا سکتے ہیں فیٹی ایسیڈز سے تو آج کیلئے اتنا ہی